اسلام علیکم صبح بخیر اللہ کے بابرکت نام سے آج کی صبح کا آغاز کرتے ہیں اور آجاتے ہیں آج کی اچھی بات کی جانب تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا رب جس چیز کو تمہاری قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو اور آجاتے ہیں آج جمعہ مبارک تھا تمام جمعہ میرے دیکھنے سننے والوں کو جمعہ مبارک ہو اور اس کے علاوہ جی آج جمعہ ہے اور ناشتے میں بلنا تھا چائے بریڈ پپا کے لئے اور بچوں کے لئے چائے بسکٹ تھا بچوں کے لنچ میں تھے آج بریڈ جی ہاں پکوڑا سینڈوچ تھے ٹھیک ہے جی اس کی ریسیپی بھی آپ کو انشاءاللہ کسی ویڈیو میں دیں گے اور آجاتے ہیں آج کی دوپہ کے لنچ میں تو آج ہم نے بنایا ہے جی ہاں آلو چکن کا سالن اور اس کے ساتھ جی ہاں آلو آلو ڈال کر جی سالن بنایا تھا מאان بھی آئے ہوئے ہیں تو جی ہاں ان کی بھی حاترداری کرنی ہے اور یہ جی ہمارا اسالن جو ہے چکن بھون چکا ہے اس کے بعد میں اس میں مسائلہ tease کرنے ہیں چکن کو پہلے اچھے سے بھون لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ادھر کلسن کا پیسٹ ڈالوں گی اور اس کے بعد باقی کی مسائلہ وغیرہ ڈال کر اسے بھون لوں گی اس کے بعد یہ جی میں نے چائنیز رائز کے لئے ریڈی کر لیا ہے مسائلہ اور اس کے بعد اس کو بھی اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے پانی اور اس کے پاس دیں گے چاول سمپل اور یہ جی ہم نے چاول ڈال دیئے ہیں جب تک یہ ہمارا پلاو بنتا ہے تو ادھر سالن بھی ریڈی ہو رہا ہے اور یہ جب تک دونوں ریڈی ہوتے ہیں تب تک جی ہاں آپ دیں میرا ساتھ اور جی ہاں یہ بک جائیں گے جی ہاں جی ہاں جیٹ پٹ سے بن جاتا ہے لیکن جمعے کے دن تھوڑا سا ایکسٹرا کام ہوتا ہے اور ٹائم بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جی ہاں پورے دو سوا دو بجے گیس چلا چاہتا ہے اور میرے پاس ہوتے ہیں صرف دو گھنٹے تو ان دو گھنٹوں میں مجھے سے بہت کچھ بنانا ہوتا ہے اور یہ ہمارا جی آلو ملکی کا چکن کا سالن ریڈی ہو چکا ہے بہت اچھے سے لک آئی ہے بہت ہی حفظر سا منا ہے جہاں دیکھنے میں اتنا حفظر لگ رہا ہے تو کھانے میں بہت زیادہ حفظر سا ہے اور بہت ذائقے دار ہے اور جی یہ شامیہ بھی میں نے بنائی تھی اور شامی کباب بنائے تھے اور اس کے علاوہ یہ ہمارا جو چائنیز رائز تھے وہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ جی میں نے سجا دیا تھا ہرا دنیا سے اور جی یہ ہمارا دستہان آ چکا ہے آج کا فرائیڈے ہمارا بہت اچھا تھا اسپیشل تھا اور اس کے علاوہ جی ہمارا دستہان تو ریڈی ہوئی گیا ہے اس کے علاوہ جی اور آپ کو بتانت ہے کہ رات کو ہم گئے تھے شادی پر جی ہاں ہمارے رشتداروں میں شادی تھی تو وہاں ہم جی ہاں گئے تھے اور یہ ہمارا بہت خوبصورت سا شہر ہے جس کی میں نے سوچا کہ آپ کو سیر کرا دی جائے تو یہ ہمارا شہر ہے اور ہم اس وقت جا رہے ہیں رات کے تقریبا کافی ٹائم ہو چکا تھا اور ہم نکل پڑے ہیں جانے کیلئے دیر بھی ہو رہی تھی اور جی آپ ہمیں لائک کیجئے شیئر کیجئے سسکرائب کیجئے نا جلدی جلدی کیجئے اور بہت زیادہ سسکرائب کیجئے جی لائک بھی کیجئے نا اور اب ہم جی پہنچنے والے ہیں پہنچنے والے ہیں صبر کیجئے اور اس کے علاوہ جب تک ہم پہنچتے ہیں وہاں جہاں شادی ہے تو بچے بہت زیادہ خوش تھے اور بہت زیادہ انچائے بھی کیا بچوں نے اس کے علاوہ ہمارا شہر بھی بہت زیادہ خوبصورت سا ہے ہر کسی کو اپنا شہر اچھا لگتا ہے لیکن ہمیں اپنا شہر اچھا لگتا ہے اور جی اب ہم پہنچنے والے ہیں شادی حال تک اور اس کے بعد جی آپ کو لے کے چلیں گے جی ہاں شادی حال میں اندر اور آپ کو بھی سیٹ کرائیں گے جی ہاں ہمارے تمام سننے والے اور دیکھنے والے سب جی آج انجوائے کریں گے اور یہ جی برات آ چکی ہے ہم بھی پہنچ گئے اور برات بھی آ گئی اور جی یہ بڑے دھراتے کے ساتھ ہائی ہے برات اور جی یہ ہوتل بھی آ چکا ہے اب ہم چلیں گے اندر جی ہاں یہ جی ہیلا بھی اتر جائے گا دنے کے بہنیں بھی اتر رہی ہیں اور اس کے بعد جی میں آگے جانت تھا جی اندر ہوتل کے اندر اور اب ہم جی انٹر ہو رہے ہیں اندر کی طرف اور جی تو اب آپ کو دکھاتے ہیں اندر کی کیا جی صورتحال ہے اور اس کے بعد جی میری جو بیٹی ہے یہ آ چکی ہے بہت پیاری سی میری بیٹی ہے اور اس کا جو ہے بادت تھا تو اس لیے میں نے اس سے کہا کہ آپ کا جی ہاں ہاں آج کل بردے آنے والا ہے تو یہ بردے گل ہے اور اس وجہ سے اس سے بھی عوش کرنا تھا اور اس کے بعد جی یہ ہماری جو شادی ہے وہ جی ہاں بہت اچھی رہی اور بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا خاص طور پر میری بیٹی نے بہت انجوائے کیا اور ہم نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا تو جی یہ آ گئی ہے ہماری بیٹی اور اب دیجئے گا ہمیں اجازت اپنا بہت سارا ڈھی سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں ہمیشہ خیال رکھئے گا اور اس وقت سے یہ شادی بہت زیادہ جو شور سے چل رہی ہے اب دیجئے نسلی کو اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بائی بائی